دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے ناظرین ٹی آر ٹی وی اسلام علیکم ناظرین آج دس محرم الحرام ہیں دوہزار بیس اور اس نسبت سے اللہ پاک نے مجھے بہت سے تبرکات سے نوادہ ہے اور یہ وہ تبرکات ہیں جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے سرمائے افتخار ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور آج اس وقت میں جبکہ شام کا وقت ہے میرے پاس اللہ پاک نے خاک شفا دی ہے اور یہ وہ آقا کے شفا ہے جو کہ حضرت امام حسین آر مقام کے شہید ہونے والی جگہ کی ہے اور اس کا موجزہ یہ ہے کہ جب آج یہ وقت آیا شہادت کا تو اس پر خون کے دائرے اور خون کے نکتے اور خون کے دھبے واضح ہو گئے اور بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور اس سے خوشبو آتی ہے ہر سالی تبرکات کی زیارت ہم کرتے ہیں اور دعا ہوتی ہے خاص طور سے ہمارے ہم تو یہ ایک ایسا تبرک ہے کہ جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہوگی اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت اور معددت ہو تو لہٰذا یہ تبرکات میں آپ کو بھی زیارت کروانا چاہتا ہوں اور جب تک ان تبرکات کی زیارت کریں آپ کو ضرور پاک کا ویڈ کرتے رہیں اور وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ ضرورات اور وہ خون کے نشانات واضح ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے تبرکات جو ہیں ان کی بھی میں مختصر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جی ناظرین یہ خاک شفا ہے اور یہ مقتدگاہ کی خاک شفا ہے مجھے ایک دوست نے توفہ میں دی کئی سال پہلے اور اس مقام کے خاک شفا ہے کہ جہاں پر آپ امام حسین آر مقام کو شہید کیا گیا اور اس پر خون کے نشانات واضح ہو جاتے ہیں شہدت کے وقت اور یہ آپ کو تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے دائرے میں کہ جہاں پر وہ نشانات واضح ہوئے ہیں یہ آپ کو پہلی زیارت میں کروا رہا ہوں اور جب تک یہ زیارت کرتے رہیں تو آپ درود کا کو جاری رکھیں ناظرین یہ دوسرا تبرک ہے اور یہ تبرک میرے لئے اور آپ سب کے لئے نہایت اہم ہے یہ امام آل مقام کے روزہ مبارک کے اندر کی خاک ہے اور آج اس خاک کو میرے پاس دس سال ہو چکے ہیں اور جب بھی زیارت کے لئے ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے امام آل مقام کی خوشبو ہمیں آج تک آتی اور بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک دوست کہے تھے زیارت پر اور ان سے میں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے خاک شفا لاکے دیں ایسی خاک شفا جو کہ نایاب ہوں اور وہ وہاں پر موجود تھے اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا ایسے قبول کی کہ خاص طور سے یہ کسی طرح سے کسی وسیلہ سے یہ خاک ان کو ملی تو آپ بھی اس کی زیارت کریں یہ خاص خاک شفا ہے امام آل مقام کی دوستو یہ جو آپ کو چند ذرات نظر آرہے ہیں یہ ایک دوست نے حدیعہ مجھے کیے تھے توفہ دیا اور یہ تبرک وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اندر کی خاک ہے اور یہ چند ذرات مجھے انہوں نے حدیعہ کیے یہ عام خاک نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر کی خاک ہے اندر سے مراد جو آپ روزہ مبارک سے اندر یہ وہاں کے خاک ہے اور اس کی بھی آپ زیارت کریں اور اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک روی کے چند ٹکڑے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو روی کے ٹکڑے ہیں یہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم جالی سے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک فرش نظر آتا ہے تو یہ روی سے صفائی کی جاتی ہے وہاں کی تو یہ ادھر کی یہ وہ ہے اور ساتھ ہی جو آپ کو ایک گرین کلر کا پیس نظر آ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے غلاف کا ٹکڑا ہے جو کہ ہم باہر سے دیکھتے ہیں اور گرین ہمیں سبس کلر کا غلاف نظر آتا ہے اور ساتھ میں ہمیں دوسرا ہمیں دوسرا ایک اور پیس نظر آ رہا ہے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاف کا ٹکڑا ہے تو درود پاک پڑھ دیں اور زیارت کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد لعدد المزمد والخصائص دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غلاف کعبہ ہے اور یہ ایک دوست نے دیا تھا اور یہ ان کی امانت میرے پاس ہے اور اسی طرح سے اس پر آپ کو للہ لکھا ہوا نظر آتا ہے اب یہ دوسرا غلاف کعبہ کا پیس ہے جو کہ انہوں نے مجھے حدیعہ کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے خاک مدینہ ہے اور خاک ریاض الجنہ اب تو پکے فرش بجھ چکے ہیں اور کالین وہاں پر بچھا ہوتا ہے تو یہ بہت پرانی خاک ہے اور ریاض الجنہ کی خاک ہے یہ تو درود پاک آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیعہ لے محمد و آل محمد بے ادد المزمیل والقصائص اور اب یہ میں آپ کو جو خاک دکھا رہا ہوں یہ خاک ہے جبل سجدہ کی آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین دن سجدے میں رہے اور کمرے میں تھے اور اس سرہ سے آپ بہت مشہور واقعہ اور کئی بار میری نظروں کے سامنے سے سوشل میڈیا پر گزرا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں تھے تین روز بند رہے تو وہ کمرے میں نہیں تھے یہ ایک جبل ہے ایک پہاڑ ہے اور اوہت کی دوسری جانب یہ پہاڑ تھا تو وہاں کا یہ واقعہ ہے اور یہ اس جبل کے اس مقام جہاں اور اسی جگہ پر جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے نشانات بھی موجود تھے کہا جاتا ہے کہ وہ چودہ نشان تھے لوگ وہ پورے کے پورے ہی پیس وہاں سے نکال کر لے گئے اور اب وہاں پر دو یا تین نشانات باقی رہ گئے ہیں تو یہ وہاں کے ہے اور وہ جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پر آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ امت کی بخشش کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز سکھ روتے رہیں تو وہ کمرے میں نہیں وہ یہاں جبل سجدہ کا واقعہ ہے تو یہ تبرکات تھے جو کہ آج کی نسبت سے آپ کو زیارت کروانا تھی اور ان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ایک بار پھر آپ یہ زیارت کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اے مرسل پاکی زخون